قربانی کے گوش کی تقسیم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ زبا کرنے کے ساتھ قربانی کے فریضے سے تو انسان سب اگدوش ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے یہ فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارا گوش گھار کے اندر رکھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی تو ہماری ہو گئی ہے لہٰذا غرباء کے اندر گوش تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں کہ جس دن گوشت اتنی فرابانی کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو قربانی کرتے وہ امیر آدمی ہوتا ہے غنی ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے تو سارا سال وہ گوش کھاتا رہتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے لیکن بعض غریب علاقوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پورا سال گوش کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ان کو ان مواقع پر گوش کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے تو لہٰذا اگر آدمی اس دن بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور وہ سارا گوش اپنے فریج کے اندر یا فریزر کے اندر رکھ لے تو یہ بات اچھی نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ عام حالات کے اندر بھی اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا سنو ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر بکرے کی سری آتی ہے اس کو دوسرے کے گھر تیسرے کے گھر چوتھے کے گھر خطہ کے وہ سری گھوم کر پورے گھروں کے اندر پھر اسی کے گھر آ جاتی ہے جس نے پہلے اس بکرے کی سری کو بھیجا تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ کے اندر صحابہ اکرام گائل ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں قرار ہیں اور پیاس کی شدت ہے چونکہ نزہ کا عالم ہے ایک صحابی اشارے کے ساتھ ایک مجاہد سے کہتے ہیں مجھے پانی دے دو وہ پیالے کے اندر پانی لے کے آتا ہے اس کے کان کے اندر دوسرے زخمی ساتھی کی آواز پڑتی ہے تو وہ اشارے سے کہتا ہے کہ پانی اس کو دے دو جب اس کی طرف پانی لے جا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تیسرے کو دے دو تیسرا چوتھے کو خطا کہ وہ پیالہ جب گھوم کر پہلے تک پھر آگے پہنچتا ہے تو سب کی روپ پرواز کر جاتی ہے اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر اشار کا قربانی کا کتنا بڑا جذبہ تھا اب یہ جانور زبا کرنا گوش بنانا اور قربانی کرنا لفظ قربانی یہ ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کا خیال کریں اور اسی لئے آپ دیکھیں چھوٹی عید پر صدق فطر کے ساتھ غرباء کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے اور بڑی عید پر جانور زبا کر کے گوشت کی شکل کے اندر پیکٹ بنا کر ان کو پہنچائے جاتے ہیں اسی لئے فقہان علماء کرام نے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ ایک حصہ وہ اپنے پاس رکھ لے اور ایک حصہ اپنے رشتداروں کے اندر خواہے وہ غنی ہو یا غریب ہو رشتدار ان کے اندر ان تک پہنچائے تقسیم کریں یہاں بھی دو فائدے ہوگے ایک تو قربانی کا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب غریب رشتداروں کو یا امیر رشتداروں کو پہنچائے گا تو وہاں سلہ رحمی کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا اسی طرح تیسرا ایسا جو ہے وہ غریبہ کے اندر تقسیم کیا جائے سائلین کے اندر آج کل ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں گدہ گروں میں جو گروں میں جا کر قربانی کا گوش مانگتے ہیں اور مانگ کر وہ اکٹھا کر کے قربانی کا گوش فروخت کرتے ہیں اور بعض لوگ کباب والے وہ بوٹی ان سے خرید لیتے ہیں اور وہ کباب فروخت کیا جاتا ہے اس گوش کا بیچنا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور اس گوش کا خریدنا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور اگر کسی آدمی کو پتا ہے کہ یہ کباب اس خریدے ہوئے گوش کا بنا ہوا ہے تو اس کباب کا کھانا بھی ناجائز اور گناہ ہے کیونکہ اس کا عوض کوئی بھی نہیں ہے یہ قربانی کے جانوار کا کوئی بھی پارٹس آپ بیچ نہیں سکتے چمڑا بھی اگر آپ بیچیں گے کھال اگر بیچیں گے تو اس کو بھی بیچنے کے بعد غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے گا اس پیسے کو کسی غریب کو دیا جائے گا تو لہٰذا اس بات سے بھی اجتراب کیا جائے کہ یہ گوش جمع کر کے جو پیشہور گدہ گر ہوتے ہیں اور وہ اس کو جا کر فروخت کریں اور لوگ جو ہیں ان کو بھی اگر پتہ ہے کہ گدہ گروں نے یہ قربانی کا گوش مانگ کر لائے اور وہ پیسے دے کر اس کو خریدتے ہیں تو یہ تجارت انتہائی ناجائز اور یہ کبھی عمل ہے اور اس کی حسلہ شکنی کرنی چاہیے ہمارے معاشرے کو بھی تاکہ یہ گناہ جو ہے یہ مزید آگے پر موٹنا ہو تو میں پھر گزارش کروں گا قربانی کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کا غرباء کا مساکین کا مختاجوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں اور میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو باہر ممالک کے اندر رہتے ہیں اور وہ اپنی قربانیاں غریب علاقوں میں جا کے کرتے ہیں اور وہاں زبع کر کے سارے کا سارا گوش غرباء کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیاں بھی قبول فرمائے دیگر جو حضرات جو اپنے رنگ کے اندر کرنے ہیں ان کی بھی قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک انتا سمیل علیم و تبا علینا انک انتا تباب الرحیم میں رحمت کا یا رحم اللہ حشک سے متاب 36 کیتر شکریف